بجٹ کا پیش ہو رہا ہے ٹیکس کی بات کیا ہے اور جو تنخیہ دار طبق ہے اس کے لیے کیا خوشی کی حبر ہے آج جناب ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں اسلام علیکم ایرون کیا سب سے بیل امید کرتا ہوں خیلیت سے ہوں گے مارکٹی کے پلیٹ فارم سے پھر سے آپ سے محاتب ہوں جیسا کہ آپ میری واض دیکھ رہے ہیں میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں خوشی کی حبریں دو تین ہے جناب ایک میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں بجٹ آ رہا ہے جو اس سالانہ جس کی تاریخ جناب متوقع ہے آٹھ جون آٹھ جون کو جناب بجٹ پیش کیا جائے گا اور یہ ایک بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی پالسیز آپ کی رولز ریگولیشنز آپ کی ایکانومی اور دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں ویسے تو ملکی حالات بڑے جیب سے ہوئے ہیں فیل وقت تک لیکن سب لوگوں کو امید ہے کہ جو حالات ہیں ملک کے وہ بہتر ہوں گے جب یہ بجٹ پاس کیا جائے گا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اچھا بجٹ پاس کرے گی کیونکہ ہمیں خبریں بھی کافی اچھی اچھی آ رہی ہیں بجٹ کو لے کے بجٹ کی ہم بات کریں تو آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کو کہا ہے کہ آپ جو تنہادار طبقہ ہے اور جس کو ہم کہہ لیکھ سیلریڈ اور ایک نون سیلریڈ طبقہ ہے دونوں کی جو ٹیکس ہیں وہ سیم رکھی جائیں دونوں کی ریشہ سیم رکھی جائے اور دونوں سے سیم قسم کا ٹیکس لیا جائے لیکن ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ان کو جواب دیا کہ بلکل اس طرح نہیں ہو سکتا وجہ کیونکہ جب آپ سیلریڈ طبقے کو اور نون سیلریڈ طبقے کو دونوں کو جب برابر رکھتے ہیں تب آپ سمجھ لیں کہ جو تنہادار طبقہ ہے سیلریڈ طبقہ ہے اس پہ بوجھ بننے جا رہے ہیں اور وہ ہم بوجھ بلکل بھی نہیں بنا سکتے ان پہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جی ہم بلکل ایسا نہیں کریں گے ہم نے اس طرح تنہادار طبقے کو چھوٹ دینی ہے ان کو جناب فیسلیٹیٹ کرنا ہے اور یہ بڑا زبردست چیزیں ہیں نیکس جو بڑی اچھی خبر سننے میں آ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں گورنمنٹ سرونٹس ہیں یا گورنمنٹ کے جو طبقے ہیں ان کی جناب جو تنہا ہے وہ دس پرسنٹ انکریز کی جا رہی ہے جس بندے کی بتیززار پیہ تنہا تھی غالباً اس کی اب چھتیززار پیہ کر دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو بزرگ لوگ جو بیوائیں اور جو وہ عورتیں جو وہ مرد پینچن لے رہے ہیں پینچن میں بھی دس پرسنٹ انکریمنٹ کا اعلان کیا گیا ہے یہ بڑی اچھی اور ایک پوزیٹیو خبریں آ رہی ہیں سامنے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو باقی بھی پالسیز ہیں باقی بھی جو معاملات ہیں وہ بھی گورنمنٹ ان کو طریقے سے لے کے چلے گی کیونکہ جب آپ کی پالسی میکرز آپ کے جو بجڈ پیش کرنے والے فنانس منسٹرز جب ملکی کانومی کو صورتحال دیکھتے ہوئے کہ اچھا بجڈ پیش کریں گے تو ملک بہتری کی طرف جائے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب بجڈ پیش ہو جائے گا اس کے بعد جو حالات و واقعات ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ بجڈ جناب آٹھ جون دوزار چوبیس کو آ رہے ہیں اور وی آل ہوپ فور دا بیس لیکن جو مین ایک اور بات میں اس میں کرنا چاہتے ہو جو میری رائے ہے کہ جو بھی بجڈ ہے اس کے کارنی جو ریٹس ہیں مستیبل ہونے چاہیے ہمارا ہوتا ہے مسئلہ کے مہینے بعد ریٹ کوئی اوپر جا رہے ہیں کوئی نیچی آ رہے ہیں انسٹینٹی اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے چیزیں جب کنٹرول میں نہیں رہتی پھر وہ مسئلہ کریئیٹ کرتی ہے پرائیس اوپر جا رہی ہے فلان کی پرائیس نیچے آ رہی ہے وہ انسٹیبلٹی اور انسٹینٹی ہوتی ہے پھر مسئلہ ہمارے لیے وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی ضروری بات ہے لیکن ہم دواگوں ہیں کہ پاکستان کے لیے سب لوگوں کے لیے ایک اچھا بجٹ آئے سب کے لیے اچھی فیسلٹیز ہوں ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا کارباری طبقہ ہے یا ہمارا تنہادار طبقہ ہے سب کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی ہوتا کہ جب آپ کا کاربار کی فراوانی اچھی ہوتی ہے اچھے کاربار ہوتے ہیں تب آپ کے ملک میں خوشحالی آتی ہے پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی دیان میں رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے بھی اچھی پالسی میکنگ ہونی چاہیے اور ان کو بھی اچھی طرح فیسلٹیٹ کرنا چاہیے مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ کوئی بات ہے کہ کمنٹ آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈو تک ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ